بسم اللہ الرحمن الرحیم تشریف فرما ہے رہی بات میاں تاہر صاحب کی پنتالیس سال کا ساتھ ٹوٹا ایک سانس نہیں آیا تو وہ رشتہ ٹوٹ گیا حضرات محترم کہنے کو بہت کچھ ہے جتنے اصحاب بیٹھے ہیں سب کے سینوں میں کچھ نہ کچھ بات ہے جو لبوتا کانا چاہتی ہے لیکن وقت نہیں ہے وقت بہت تھوڑا ہے حضر صوفی صاحب تشریف فرما ہے جو کچھ عبدالرحمن سجا صاحب نے کہا اس کے بعد کہنے کے لیے کچھ بھی نہیں کہ جامعہ میں ان کے ساتھ کیسا وقت گزرا محترم جناب عبدالخالق صاحب تشریف فرما ہے یہ باقی رہتے ہیں زبیر صاحب اس شہر میں مجود نہیں ورنہ وہ آتے سلیم جباری صاحب نے ابھی ذکر کیا کہ جہاں میاں صاحب ہوتے تھے وہاں میں ہوتا تھا اس کی ایک خاص وجہ ہے آج میں بتاتا چلوں کہ ان کے ساتھ جانا وہ مجھے لے کر جاتے تھے میں یہ سمجھ جاتا تھا کہ میری عزت تھی میری پہچان ہوتی تھی ان کے ساتھ جا کر لوگ جانتے تھے کہ یار یہ میاں صاحب کا دوست ہے اور اللہ ان کو بہت زیادہ جنتوں میں ان کے گھر بنائے کروٹ کروٹ ان کو جنت میں جگہ تا فرمائے ان کی لگزشوں کو معاف فرمائے کبھی ایک دور تھا کہ مدینہ یونیورسٹی سے واپس آ کر امیپور بزار میں وقاس پلازہ میں موبائلوں کا کام شروع کیا انہوں نے جو ان کے شایان شان نہیں تھا ان کے بھائی جن کا سلیم جباری صاحب نے تذکرہ فرمایا ہے کہ تارک صاحب اور جوید ناصر صاحب جوید ناصر صاحب میاں صاحب سے چھوٹے تھے انور صاحب سے بڑے تھے اللہ ان کو سلامت رکھے دو ہزار چار میں پاکستان تشریف لاتے ہیں وہ اور آ کر میاں صاحب کی منت سماجت کرتے ہیں کہ اللہ نے جو آپ کو علم عطا فرمایا ہے وہ موبائلوں کے لئے نہیں دیا آپ آپ یہاں سے اٹھیں دعوت دین کا کام کریں اور آگے بڑھیں ان کا یہ بوٹا لگایا ہوا مرکز الحرامین جہاں آج آپ تشریف فرما ہیں یہ اصل میں میاں جوید ناصر کی مرہون منت تھی اس کے بعد میاں صاحب آئے اور ان کی زندگی کا میں کہتا ہوں گولڈن پیرٹ گولڈن سب سے بہترین جتنی ان کی زندگی تھی ستاون اٹھاون ساٹھ سال ان کی زندگی کا سب سے زیادہ اچھا دور اگر گزرا ہے تو وہ مرکز الحرامین میں گزرا ہے کہاں کیسے گزرا کہ مولانا اسحاق صاحب کو وہ لے کر آئے جن کو دنیا نہیں جانتی تھی اندر چھپے ہوئے تھے کریمیا مسجد میں وہ خطابت کے فرائز انجام دے رہے تھے ان کو اٹھایا فتاوہ اللہ ان کی سیٹ پہ بٹھایا حضرت صوفی صاحب تشریف فرما ہے ہمارے بزرگ ہیں ہمارے بزرگوں کے یہ بزرگ ہیں اور دیگر اصحاب خالصیت صاحب ہیں مولانا عصری صاحب حافظ مسعود عالم صاحب یاسین زفر صاحب یہ وہ لوگ جن کو میں نے آنکھوں سے دیکھا ہے کہ یہ مرکز الحرامین میں تشریف لاتے تھے افطاریے کرتے تھے محفلوں میں شریک ہوتے تھے اور اپنے خیالات کا اچھے انداز سے اظہار کرتے تھے جب وہ فوت ہوئے یکدم قایا پلٹی کیسے پلٹی کہ ایک آدمی جس نے ساٹھ سال زندگی کے گزار دیئے جس نے ساتھ آٹھ سال فتاوہ آن لائن میں گزار دیئے اگر بھائی آپ کو اختلاف ہے زندگی میں آؤ کرو لوگ اگر طلاق کا مسئلہ پوچھتے ہیں تو آپ اپنے مسائل پوچھو آ کر پوچھو ان سے کہ آپ کا یہ مسئلہ غلط ہے آپ اپنے آپ میں تفرد کے قائل ہیں یہ ہیں کیوں ہیں مرنے کے بعد کیا بولنا یار مرنے کے بعد اگر بولنا ہے تو اپنے والدین کے لئے بولو ان کی بدخوئی کرو کم از کم ان کے تو گناہ کم ہو آمیت آر کے پیچھے پڑ گئے لحاظ کرنا چاہیے تھا آپ کو اس بات کا احساس کرنا چاہیے تھا کہ وہ قبر میں جاس ہویا ہے اس نے اب جواب نہیں دینا آ کر ہم نے جواب دینا ہے اللہ کو جو اس کی شان میں ہم گستاخی کر رہے ہیں دوسری بات جامعہ تعلیمات اسلامیہ نعیم صاحب بڑے بھائی ہیں اللہ ان کو سلامت رکھے اللہ ان کو صحت کاملہ آجلہ عطا فرمائے حقیقت میں جامعہ تعلیمات اسلامیہ کی چھاپ نہیں مہر نہیں جامعہ تعلیمات اسلامیہ ان کی پہچانت مدینہ انیورسٹی تو وہ بعد میں گئے ہیں جامعہ سے پڑھ کر گئے ہیں سکالرشپ کے تحت گئے ہیں اور وہاں پہ وہ فارغ ہو کر آئے ہیں اور جامعہ میں اپنے تدریسی اپنا فرائز انجام دے رہے تھے کیا کر رہے تھے کسی نے پوچھا کہ تنخواہ کتنی لوگ ہیں تو کہتے ہیں کہ آج نہیں اس کا جواب کل دوں گا اس کا جواب میں کل دوں گا جا کر والدہ مخترمہ سے پوچھا اممہ جی جامعہ سے پوچھا گیا ہے کہ تنخواہ کتنی لینی ہے کہتی بیٹا تجھ کوئی شرم نہیں آئی پوچھتے ہوئے کل تک جس جامعہ نے تجھے پالا پوسا وہاں بیجا آج اسی سے تنخواہ لوگیں شرم کرو جو پڑھانا ہے راہ لیلہ پڑھاؤ اور سارا کام انہوں نے راہ لیلہ سارے انجام دیا کہنے کو بہت کچھ ہے بہت زیادہ باتیں ہیں لیکن آخر میں یہی بات کہوں گا کہ فرمایا بھی عبد الرحمان سجاد صاحب نے کہ اللہ کہتا ہے کہ میری طرف آ جاؤ میں تجھ سے راضی ہوں تو مجھ سے راضی ہو جا تو میرے بندوں میں داخل ہو جا اس سے بڑی گواہی یارو اور کیا ہوگی کیا ہوگی اس سے بڑی گواہی کہ تحجد کے بعد کا وقت فجر سے پہلے کا وقت اللہ اس کی روح قبض کرتا ہے اور دن ہے جمعہ کا بیٹا وہ ان کا کہہ رہا تھا کہ میں نے دیکھنا ہے کہ نیک آدمی کیسا ہوتا ہے بیٹا یہی تو نیکی ہے یہی تو نیکی ہے کہ دن بھی مبارک گھڑییں بھی مبارک اللہ اس کی قبر کو منور فرمائے اللہ اس کے درجات کو بلند فرمائے آخر میں ایک بات جس کا ذکر محترم علامہ صاحب نے فرمایا علامہ صاحب کی رفاقت ان کے ساتھ تین سال کی تھی تین ساڑھے تین سال کی تھی میں اس بات کا گواہ ہوں ابھی مولانا نجیب اللہ طارق صاحب یہاں سے گئے ہیں ہمارے دوست میاں تاہر صاحب ہر سال ایک وہ فش پارٹی کا احتمام کیا کرتے تھے ہم لوگ اس میں شریک ہوتے تھے فش پارٹی کا انہوں نے احتمام کیا وہاں انہوں نے اعلان کیا کہ میں نے مرکز تحفظ حرمین شریفین جوائن کر لی اور علامہ صاحب کا نام لی ہم صاحب بہت خوش ہوئے اس سے زیادہ اس شخص کی قابلیت کیا ہوگی علامہ صاحب کو اللہ تعالی لمبی عمر اطاف فرمائے ان کے علم و عمل میں برکت اطاف فرمائے کہ ان کو دھونڈنے سے اگر کوئی جنرلس شریکشری ملا تو وہ میاں تاہر ملا اور یہ دو دفعہ اگر میں گلتی پہ ہوں تو میری تصحیف فرما دیجئے میرے خیال میں دو دفعہ جو مجھے بتایا گیا تھا کہ وہ ان کو سعودی سفیر سے ملاقات کے لیے اسلام آباد انہوں نے بلوایا تھا کہ حضرت ایسا ہی تھا دو دفعہ یہ لے کر گیا تھا یہ تھی اس شخص کی قابلیت یہ تھی اس شخص کی شخصیت یہ تھا اس کا سہر جو مدتوں تک اس ادارے کے لیے بھی اور ہمارے لیے بھی جو جاری و ساری رہے گا اللہ اس کو سلامت رکھے مولانا نے فرمایا کہ مرکز یہ جو رسالہ اس کا سوت الحرمین نکلتا ہے میں اس کے لیے حاضر ہوں ہم نے کل ہی ان کے بیٹے طلحہ طاہر صاحب ادھر ہی ہوں گے کل ہی ہم نے یہاں پہ یہ بات کی تھی کل شام کو تارک نحی صاحب بھی شامل تھے اس میں کہ ہم نے یہاں جو وہ کام کرتے تھے ان کو کیسے آگے بڑھانا ہے اللہ کا احسان ہے اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے نیع تاہر کی اس نیکی کو قبول کرتے ہوئے علامہ صاحب کی طرف سے اعلان فرما دیا اور ہم یہ اعلان کرتے ہیں انشاءاللہ ان کے بیٹوں کی طرف سے یہ جو کتابیں وہ چھاپا کرتے تھے اس کا کام جاری و ساری رہے گا انشاءاللہ اور تیسری اور آخری بات اسی کتابوں کے حوالے سے وہ تبلیغی نرخوں پر کتابیں لوگوں میں دیتے بھی تھے انشاءاللہ مرکز الحرمین کی طرف سے ان کے بچوں کی طرف سے یہ اعلان کیا جاتا ہے کہ جس شخص کو کتابیں تبلیغی نرخوں پر چاہیے جن کا اشتہار مجود تھا دعا کیجئے کہ یہ ایک سلسلہ تاہیات چلتا رہے ہم ان کو یہ پروائیڈ کریں گے انشاءاللہ وما علیہ اللہ البلاہ